سواغت آپ سبھی لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل دائے انڈیان سٹیک پر دوستو ایک بہت ہی بہترین بزنس ایڈیا آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آؤں جہاں پر آپ کو کسی پرکار کا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی جروت نہیں ہے اور تین لاکھ روپے مہین آپ اس بزنسے کما سکتے ہو صرف اپنے پڑوشیوں کو نوکری دے کر کے تو دوستو اس سے جبردست بزنس ایڈیا آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے یہ پچیس سے چھبیس منٹ کا ویڈیو ہونے والا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کے بزنس ایڈیا کی تلاس پوری طرح سے ختم ہو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا نیا بزنس ایڈیا بتانے والوں جس کی شروعات کافی لوگ کر چکے ہیں اور اچھی خاصی کمائی اس بزنس سے کمارے ہیں آپ کے پاس بھی موقع ہے اس بزنس کو شروع کرنے کا اگر آپ نے ایک سال بھی اگر دیلے کر دیا اس بزنس کے اندر تو سوچ لیجے اس بزنس کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس ٹیم آپ اس بزنس کو شروع نہیں کر پائیں گے دوستو بہت ہی یونیک کٹینٹ ہے اور ہر بندے کی یہ جرورت بن چکا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس بزنس کو شروع کریں گے تو آپ بہت ہی لو انویسٹمنٹ میں شروع کر کے آپ اس بزنس سے اتنا پیسہ کھبا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کے اندر پچاس لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے اور اس سے آپ کسی پروفیٹ کی تلہ کرتے ہیں کہ میرے پاس میں پچاس لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اتنا پروفیٹ آنے والا ہے تو سوچ لیجے اس سے بھی جیادہ پروفیٹ آپ کو اس بزنس کے اندر ملنے والا ہے اور لاغت اس کے اندر بلکل نہ کے برابر ہے جتنا آپ کے پاس پیسہ اتنی لاغت لگا کر اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ہجاروں میں پیسہ لگا کر آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ہمارے سینئر آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں مسٹر راجش کپور جی جو آپ کو بتائیں گے اس بزنس کے بارے میں کہ آپ اس بزنس کو کیوں اسٹارٹ کریں اس پروڈک کے بینیفٹ کیا ہے لوگ اسے کیوں خریدیں گے اور اس کی ضرورت کیوں بن جگی ہے ساری کی ساری جانکاری آپ کو دیں گے ویڈیو کافی زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور یہ پروڈک کیسے بنتے ہیں یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے بزنس آئیڈیا اور آپ اسے سٹارٹ کر کے اچھی کاسی کمائی اپنے گھر بیٹھے اس بزنس کے مادم سے کر سکتے ہیں نمسکار بندے ماترم بہت دن سے بات ہو رہی تھی کہ سابون بنانا سکھایا جائے سابون بنانے کے بارے میں ویسے تو بہت سارے ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں پر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہم سے بھی سیکھنا ہے تو آج ہم آپ کو سابون کے بارے میں جانکاری دے رہی ہیں پر سابون بنانے کی ضرورت کیا ہے بزار میں درجنوں پرکار کے سابون ہیں کوئی بھی مہنگا سستہ سابون لے لیا تو چل جائے گا ایسا کئی لوگ سوچتے ہوں گے پر مطروں نہیں چلے گا آپ کے پاس سابون ہو بیس پچیس روپیکہ چاہے ہو پچاس ساٹھ سو روپیکہ دو سو روپیکہ سابون بھی ہو سب کے اندر وہ زہر پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سواستے کے لیے بہت گھاتک ہیں آپ کہیں گے وہ کونسے زہر ہیں تو جس سابون میں جھاگ ہے جھاگ کے لیے جو وشو بھر میں پریوک کیا جا رہا کیمیکل ہے اس کا نام ہے سوڈیوم لوریل سلفیٹ یہ سوڈیوم لوریل سلفیٹ کے بارے میں ساری دنیا کے ویگیانک جانتے ہیں یہ کینسر کا رکھ ہے کینسر پیدا کرتا ہے یہ اس لیے ہم ان سابونوں کا پریوک نہیں کر سکتے اس کو فارمنگ ایجنٹ کہتے ہیں جھاگ کے لیے پریوک کیا جاتا ہے سرالتہ سے اپلپد ہے بہت سستہ ہے تو چاہے آپ کا ڈش واش ہے چاہے آپ کا نانے کا سابون ہے چاہے آپ کا شیمپو ہے ہر ایک چیز میں آپ کے یہ ڈلا رہتا ہے تو ہم پریوک نہیں کر سکتے دوسری بات آپ کے سابون میں کچھ سندر رنگ ہوتے ہیں تو کچھ سگند ہوتی ہیں کچھ پریزرویٹیو ہوتے ہیں تو جتنے بھی رنگ ہیں یہ سب کے سب کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں پرمیٹڈ کلر ہیں کانونی روپ سے ان کو مانیتہ ملی ہوئی ہے مر پھر بھی یہ کارسینوجینک ہے کینسر پیدا کرتے ہیں یہ نشتر روپ سے جانکاری آپ کو مل جائے گی آپ نیٹ پر ڈھونڈیے پھر آپ کی جو سگند ڈالی ہے یہ ساہی کی ساری سگند بھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کمپنی نے ٹیلکم پاورڈر کے اوپر لاکھوں ڈالر کا جرمانہ دینا پڑا تھا کیونکہ اس کے ٹیلکم پاورڈر سے ایک مہیلا کو اس کے انگوں میں کینسر ہو گیا تھا بھیتری انگوں میں اور اس کو جو رانا بڑھنا پڑا تو یہ بہت سگندت جتنی چیزیں ہیں یہ بھی پرمیٹڈ بے شک ہیں مگر کینسر کارک ہیں سب کیمیکل ہیں کارسینوجینک بولتے ہیں کینسر کارک ہیں اور پریزرویٹیو جو ڈالے ہیں صابون کو سرنے سے بچانے کے لیے وہ تو آپ کو پتہ یہ وہ تو کھیت میں ڈالنے والے زہر ہیں ان کو پیرابینز کہہ دینے سے وہ زہر کوئی امرت تو بن نہیں جائیں گے تو کل ملا کر آپ جو صابون اپنے شریر پر لگاتے ہیں اس صابون آپ کو دھیرے دھیرے مار رہا ہے میرے ایک مطر بن گئے کوئی آئی ایس آفیسر ہے کہ اس ریزیڈنٹ کمیشنر ہے کسی سرکار میں وہ میرا وشے جب چل رہا تھا ان کے کاریلے میں تو انہوں نے بیچ میں کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ میری پتنی یہ کیوں کہتی ہے نانے کے بعد میں تو تھک گئی جی تھوڑا آرام کر لیتی ہوں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ سنان کرنے سے تھک کیسے جاتی ہے آج کہتے ہیں مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیوں بولتی ہے کہ میں تھک گئی اس صابون کے کار اس کے شریر کی ساری ارجہ نسٹ ہو جاتی ہے وشت کے شریر میں چلے جاتی ہے اور آئی ایس آفیسر ہیں تو ان کے پتنی کا صابون کوئی سستہ تو ہوگا نہیں تو آپ مہنگے صابون خرید کر سندر نہیں کروپ بن رہے ہیں بیمار بن رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سمجھ سیہ ہے وہ سمجھ سیہ کیا ہے کہ لگ بگ مان لیجیے ہمارے دیش میں چھبیس کروڑ پریوار ہیں تو چھبیس کروڑ پریوار اوسط اگر ایک کلو صابون کا پریوک کرتے ہوں گے ڈش واس ڈیٹرجنٹ نانے کا صابون تو آپ سوچئے چھبیس کروڑ کیلو یہ زہر آپ کے شریر میں سے کچھ چلا جاتا ہے اور شاید نبے پرتیشتوں پانی کے ساتھ زمین میں جا رہا ہے اور کل ملا کر وہ چھبیس کروڑ کیلو پرتی ماس انمان ہے اتنا زہریلا صابون آپ کے انڈرگراؤنڈ وارٹر میں جا رہا ہے آپ کی زمین میں جا رہا ہے اور پودھوں کو سب کو زہریلا بنا رہا ہے مٹی کو زہریلا بنا رہا ہے یہ پریابران ود اس کے اوپر ایک شب نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے کیا وہ اتنے ناسمجھ ہیں انپڑ ہیں میں تو ایسا نہیں مان سکتا آپ بھی نہیں مانیں گے وہ تو ہم سے بڑے ودعان ہیں تو کیوں نہیں بولتے اس کا مطلب ان کے آرثک ہت کہیں پہ جڑے ہوئے ہیں جیسے ان کے آرثک ہت نہ ہوتے تو اتنے بڑے خطرے سے ہم کو پریچت تو کرواتے اس سارے وش پانی کے دورہ فل سبجیوں کے دورہ ہمارے اندر جا رہے ہیں کھیتوں میں جو وش پڑ رہے ہیں اس سے زیادہ وش تو ہم یہ ڈال رہے ہیں وہ سب ہمارے بھیتر جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے وش اور اس کے کارن بھی تو بیمارییں بھنکر ہو رہی ہوں گی پانی کتنا خراب ہو رہا ہے اس لیے یدی ہم کو سست رہنا ہے تو سابن بنانا سیکھنا ہی پڑے گا یہ سابن آپ کے شریر میں جیسے چھوٹا ہے رکت پرواہ میں جا کر آپ کے پورے ایمیون سسٹم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے ہم کو سابن بنانا ہی پڑے گا ہمیں سابن بنانے میں ہے تو آسان سا کام کیونکہ اب ہم کو آتا ہے جب نہیں آتا تھا تو جس دن یہ بات ہم کو سمجھ آئی چار سال تک ہم سابن بنانے کا پریاس کرتے رہے کبھی نیٹ کے اوپر کبھی کتابوں سے کبھی پوچھ پوچھ کر نہیں ملا بس یہ پتہ لگا کہ ہمارے بزرگ لوگ کبھی سابن گھر میں بنایا کرتے تھے تیل اور کاسٹک سوڑے سے بناتے تھے تو سب سے پہلے ہم آپ کو وہ سابن بنانا سکھا رہے ہیں جو بش رہی تھے ہمارے دیش کے بہت مہاپورش ہوئے ہیں اس صدی کے جو مہاپورش ہے ان میں ان کا نام ہے سورگیشری راجیب دکھشت جی انہوں نے کہا ہے یہ کاسٹک سوڑے کا سابن نہیں بنانا پر یہ بات انہوں نے پورا دھیان نہیں دیا ہوگا اس لیے انہوں نے اس کو غلط بتایا میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کتنا بھی کوئی مہاں ہو سب کچھ کوئی نہیں جانتا میں بھی سب کچھ نہیں جانتا میں بھی گلتی کروں گا اور راجیب دکھشت جی بھی ہم سے بہت بڑے بڑے دوان تھے وہ بھی گلتی کر سکتے ہیں ان سے بھی چھوٹی موٹی گلتی ہو گئی ہے اگلی جنریشن کو چاہیے اپنے پچھنے والوں کی گلتیوں کو صدھار کر آگے بڑھ جائیں یہ بات آلوچنا کی نہیں ہے اس کو کرپیا آلوچنا کے روپ میں مت لینا تو اب آپ دیکھئے سابن بنانے کے لیے وش رہیت سابن بنانے کے لیے ہم کو کیا چاہیے پہلی بات ہے اس کو کیا بولتے ہیں پونیت جی مول اس کو کیا بولتے ہیں مول دیکھئے پہلی چیز کیا ہے ہمارے ساتھ پونیت جی ہیں جو ہمارا سارا آفیس کا کام بھی دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہم کو یہ مول چاہیے یہ سیلیکون کا بنا ہے پلاسٹک کا نہیں ہے یہ سیلیکون مولڈ آپ کو ایمیزون پہ آرام سے مل جائے گا یہ پہلی چیز چاہیے جس میں آپ جمائیں گے مالی جی سیلیکون مولڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب گتے کے ڈبے میں جمع دو لوہے میں جمع دو سٹیل میں جمع دو کانچ میں جمع دو کسی بھی چیز میں جمع دو ایک گلتی میری طرح آپ مت کرنا میں نے برندہ ون میں میرے ایک مترنے گدہ دھرداز چیل ہم دونوں نے مل کر کیا کیا ہم نے ایلمونیم کی ٹریل میں سابن جمع دیا سٹیل کی سمجھا تھا نکلی وہ ایلمونیم کے تو کیا ہوا ڈالتے وہ اُبلنے لگا خراب ہونے لگا سب کچھ اور ایسے جیسے آگ پہ اُبال رہے ہیں تو ایلمونیم میں مت جمعنا باقی کسی بھی چیز میں جمع لینا دوسری بات جس بھی برتن میں آپ جمائیں گے اس میں گھی یا تیل لگا دینا تاکہ اس میں چھپکے نہیں سلیکون میں گھیتے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو اتنا لچیلا ہے اس کو ایسے کیا سابن نکل گیا اس میں آپ کو گھیتے لگانے کی ضرورت نہیں پہلی چیز ہمارے پاس آئی جمعنے کے لیے کوئی پاتھر دوسرا ہم کو کیا چاہیے دوسرا ہم کو چاہیے یہ کاسٹک سوڑا یہ کاسٹک سوڑا آپ کو بزار سے مل جائے گا ستر اسی سو رپے کلو تو یہ بہت بھاری ہوتا ہے پندرہ کلو کے ٹین میں یہ بائیس کلو آ جاتا ہے اس کا گھنت تو زیادہ رہتا ہے تو یہ آپ کو چاہیے تو ہم نے کتنا لیا یہ بھی سب کچھ کانوپات آپ کو الگ سے بتائیں گے تیسری چیز ہم کو چاہیے کوئی تیل تو ہم نے یہ ناریل کا تیل ہے ہمارے پاس ہم نے ہیدر آباد سے منگوایا تھا اچھا تیل ہمیں مل گیا تو ہم نے ناریل کا تیل منگوا کر رکھا تھا ایک سستہ ایک مہنگے والا تو ہم ناریل کا تیل کا پریوب کریں گے سو گرام کاسٹک سوڑے کے لیے تین سو گرام پانی ہونا چاہیے اب ہم تول کے اوپر آ جاتے ہیں تو تین سو گرام کی جگہ ہم نے کیا کیا ڈیڑھ سو گرام پانی لے لیا ڈیڑھ سو گرام گوھ مطر لے لیا کیونکہ گوھ مطر کے گھن یہ ہیں ہم جتنی آئیویدک دبائی ہیں ان کا شودن کاہ میں کرتے ہیں گوھ مطر میں کرتے ہیں وشیلی آجتیوں کا شودن اور پھر وہ وش نہیں رہتی وہ دبائی بن جاتی ہے تو جو بھی وشیلے پدارت کوئی ہمارا تیل مان لیجی اچھا نہیں ہے یا کوئی اور پرکار کے کوئی کسی طرح کا کیمیکل ہماری سامگری میں کہیں آگیا تو گوھ مطر سماپت کر دے گا اور مان لیجی کیمیکل نہیں ہے تو گوھ مطر اپنے آپ میں اتی اتم چیز ہے جو ہمارے شریع کے لیے بہت لابدائیک ہے تو ہم نے کیا کیا تین سو گرام پانی کے ستان پہ ڈیڑھ سو گرام پانی ڈیڑھ سو گرام گوھ مطر دیا تو اس پرکار کے سابون آپ کے بن جائیں گے یہ ناریل کے تیل کا بنا ہوا ہے یہ شکاکائی کا بنا ہوا ہے ایسی الگ الگ چیزوں کا ہم بناتے ہیں تو آپ جب ایک پرکار کا سابون بنانا سیکھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دس بیس پچاس طرح کے سابون یہاں تک کے دودھ سے بھی سابون بنانے میں آپ کشل بن جائیں گے جو سب سے مشکل ہے دودھ سے سابون بنانا وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے تو آج ہمیں ایک پرکار کا سابون بناتے ہیں تو ہم نے ایک کاسٹک سوڈا لیا ہم سب چیزیں سٹیل پریوگ کرنا ورجید کرتے ہیں مگر آپ اس کام میں کانچ سٹیل ایلمونیم کا پریوگ بلکل نہیں کانچ اور سٹیل کا پریوگ لوہے کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں تام چینی پرانے سمیں میں ایک اینیمل کوٹڈ برطان آتے تھے وہ بھی چلیں گے تو ہم نے ڈیڑھ سو گرام کاسٹک سوڈا یہاں پہ ڈال دیا تو ہم سٹیل بھی لے سکتے تھے پر ہمارے پر کانچ کا برطان تو ہم کاسٹک سوڈا ہم نے سو گرام لیا تو جیسا میں نے بتایا اس کو سٹیل میں بھی لے سکتے ہیں آپ اور پلاسٹک کی بالٹی میں بکٹ میں بھی لے سکتے ہیں اچھا بڑھیا پلاسٹک ہو تاکہ وہ اس کی گرمی سے پگل نہ جائے یہ ڈالتے ہی پانی اس میں ہیٹ پیدا ہوگی اور جب ہیٹ پیدا ہوگی تو ہم کو ایک سابدھانی اور کرنی ہے وہ کانچ کی کٹوری دینا جی ہم کو پہلے پانی ڈالنا ہے اس میں کاسٹک سوڈا ڈالنا ہے کاسٹک سوڈے میں پانی نہیں ڈالنا اسے ہیٹ بہت زیادہ بنے گی تو ہم نے پہلے ڈیڑھ سو گرام پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم نے سو گرام کاسٹک سوڈا ڈالا اس میں سے ترنت بھاپ نکلے گی دھواں نکلے گا وہ ہانی کارک ہے جیسے کاسٹک سوڈا جلا دیتا ہے ایسے بھاپ اس کے جو نکلے گی وہ بھی ہماری میوکس میمبرین کو جلا سکتی ہے ہے نا نقصان کر سکتی اس کو ترنت ہم جا کر ہوا میں رکھ دیں گے یہ کام ہم کھلی ہوا میں ہی کریں کاسٹک سوڈا ڈالنے کا کام ہے اور اس کو ہم لکڑی سے ہلا رہے ہیں پر آپ اس کو سٹیل کے چمچ سے بھی ہلا سکتے ہیں لو روپیش جی اس کو ترنت باہر لے جاؤ لو لو اس سے بھاپ نکلنے سے پہلے ہی آپ اٹھا کے لے جاؤ یہ ہم نے باہر بھیج دیا ہوا میں یہ تھوڑا سا کام ہم اسی لیے نہیں سکھاتے تھے کہ کاسٹک سوڈے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے اس چنتہ کے کارن ہم جو ہے پرتکش میں سکھاتے تھے ویڈیو نہیں بنایا تھا اب یہ کاسٹک سوڈا باہر چلا گیا ہوا میں رہے گا بیچ بیچ میں اس کو کبھی ہلا دیں گے کسی کا ہاتھ لگ گیا اس میں کوئی کیڑا پتنگا گر گیا ترنت مر جائے گا بہت نقصان کرنے والی چیز ہے تیکھا ہے یہ یہ دھیان رکھنا ہے اب پانچ سے گھنٹے کے بعد اس کو لائی بولتے ہیں یہ لائی تیار ہو گئی ہم اس کو یہاں لاکھنا ہم نے جو آپ کو سابون بنانے کی پٹریہ شروع کی تھی یہ سو گرام کاسٹک سوڈا اور ڈیڑھ سو گرام پانی ہونا تو پانی تین سو گرام چاہیے تھا پر ہم نے ڈیڑھ سو گرام ڈالا کیوں ڈالا کیونکہ اس میں ڈیڑھ سو گرام ہم بعد میں گومتر ڈالیں گے تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس کے کن جو ہے اس میں رہ گئی ہیں پورے گھلے نہیں ہیں کاسٹک سوڈے کی کوالیٹی میں کوئی فرق ہوگا یا کوئی کارن ہوگا تو ہم اس کو چھان لیں گے اس کو بولتے ہیں لائی یہ پانچ چھ گھنٹے اس کو بنے ہوئے ہو چکا ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو کاسٹک سوڈا اور پانی میں کب کوئی بھاپ بھی نہیں نکل رہی تو اس کو پورے کو ہم نے چھان دیا اور چھاننے کے بعد اس میں اب ہم گومتر ملائیں گے تیل ملائیں گے لو جی اس کو آپ جرہ پکڑیے تاکہ اس میں ہم تھوڑا گومتر بھی ملا لیں پورا گھل جائیں یہ ہم نے گومتر ہمارے پاس نپا ہوا ڈیڑھ سو ایمل پڑا ہوا ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ڈیڑھ سو گرام ہے اور گرام اور ایمل میں بہت تھوڑا فرق پڑتا ہے تو آپ ایمل گرام کچھ بھی کر لیں تو اتنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لیجئے اب یہ تین سو گرام ہمارا سو گرام کاسٹک سوڈے میں پانی اور گومتر ملائیں گے ملا کر تین سو گرام ہو گیا بس اب اس میں پگھلا ہوا ہم ناریل تیل ڈال رہے ہیں اور بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور تیل ہم ناریل تیل ڈال رہے ہیں یہ ناریل تیل ڈال دیا ہم نے اور ترنت ہیلانا شروع کر دیا اس کو زیادہ دیر تک پڑے نہیں رہنے دینا ترنت ہیلانا شروع اگر آپ کے کواب بلینڈر ہو تو پھر یہ کام تین چار منٹ میں ہو جائے گا بلینڈر نہ ہو تو ہم کو اس کو پندرہ بیس منٹ ہیلانا پڑے گا تیس منٹ یہ ایک جان ہو جائے بس اس کو اس کو دو دشاؤں میں نہیں ہیلانا اگر آپ نے ایسے سیدھا ہیلانا شروع کیا تو سیدھے ہیلاتے جانا ہے دوسری دشاؤں میں ہیلانے سے کہتے ہیں کہ سابون میں جو ہے ٹوٹ جائے گا کریک کھا جائیں گے اب اس کو ہیلاتے جائیے پینتیس تیس منٹ تک پچیس تیس منٹ اور بلینڈر ہو تو آپ تین چار منٹ ہیلائیں گے تو بھی چلے گا اس کا چھینٹہ اپنے اوپر نہیں آنا چاہیے اب یہ کاشک سوڑے جتنا تیکھا تو نہیں ہے پر پھر بھی تیکھا ہے دیر تک ہاتھ میں لگا رہے تو جلن کرے گا اب اس کو تیس پینتیس منٹ بعد ہم اس میں مولڈ میں ڈال دیں گے تو ہمارا یہ جو گھول ہے اس میں ہم نے ناریل تیر ڈالا تھا لائی میں یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو چمچ بیسن اس میں گھول کر ہم نے رکھ دیا ہے اسی گھول میں سے تھوڑا نکال کر دو چمچ بیسن اس میں ڈالا اور اس میں اس کو چھان دیا تاکہ اس کی فٹکیں نہ آئیں تو یہ آپ اس میں کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں ایسی چیزیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا یہ تھوڑا سا پنیچی اور دے دے نا اچھا اچھا روجت سے میں ہی لے لیتا ہوں یہ آوشک نہیں آپ بیسن ہی ڈالیں آپ کچھ اور بھی اپنی سمجھ سے ناغر ملتا ڈال سکتے ہیں اور ملتانی مٹی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو سمجھ آئے اور کئی لوگ اس میں گوبر کا چورن ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہٹا دو یہ پلیٹ پہ یہ اس میں چھان دیا چھلنی میں سے تاکہ اس میں کوئی موٹے کرنا ہے یہ ہماری یہ چھوٹا چمچ ہلدی ہے ایک چمچ یہ ہلدی کو بھی ہم نے اسی گھول میں سابن والے میں گھول لیا الگ سے پانی اور نہیں ڈالا یہی جو پتیلے میں سابنگری تھی یہی اس میں ڈالی یہ ہمارا گاڑا گھول بھرے رنگ کا بن گیا یہ چھوٹے والا چمچ اتنا ہم نے ہلدی کا بھی ڈال دیا گلاب کا پاوڈر ناغر موٹھا اور لودھر ایسے ہم کئی چیزیں ڈال سکتے ہیں چندن کا پاوڈر شد مل جائے وہ ڈال سکتے ہیں یہ الگ الگ پرکار کا سابن بن جائے گا تو اب یہ ہمارا گھول تیار ہے جمانے کے لیے اس کو ابھی ہم مولڈ میں ڈال دیں گے لیچھئے یہ ہو گیا اب یہ کل تک پورا جم جائے گا اور جمنے کے بعد کیا ہم اس کا پریوگ کر سکتے ہیں جی نہیں بالکل پریوگ نہیں کر سکتے بننے کے بعد اس کو تیس دن تک آپ کو رکھے چھوڑنا ہے آپ اس میں سے مولڈ میں سے نکال سکتے ہیں پر اپنے شریر پر لگانا برجیت ہے کارن کیا ہے کیونکہ یہ کاسٹک سوڈا اور جو تیل ہے فیٹ اور کاسٹک سوڈے کا سابنی کرن کی پرکریاج جس کو سوپنیفکیشن پروسیس بھی کہتے ہیں وہ تیس دن تک کم سے کم چلتی ہے پر ہمارا انوبہ سب کا یہ ہے کہ تیس کے بجائے اس کو پچاس یا ساٹھ دن بعد بیوگ کریں تو جھاگ اور بھی اچھی آتی ہے پرنام اور اچھی آتی ہے بال اور چمکیلے اور کومل بنتے ہیں اس سے اس سابن سے جتنے بھی آپ کے شیمپو سابن ہیں مہنگے سے مہنگے ان سب سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بال تو جھڑتے ہی جھڑتے ہیں اس سابن سے آپ کے بال نہیں جھڑیں گے تو یدی یہ خراب ہے تو بال جھڑنے کیسے رکھ گئے ایک دم بال جھڑنے رکھتے ہیں اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک بن گیا دوسری بات یہ جو اس میں کاسٹک سوڈا ہے یہ تو تیس دن بعد پورا جو ہے ایک دم سماپت ہو جائے گا نیوٹرلائز ہو جائے گا سوپنی فیکیشن پروسس میں ارجا ویجیان کی تقنیق سے ہم جانج کرتے ہیں تو بھی اچھا آتا ہے بالوں پر لگاتے ہیں سابن کو ایک چمچ اینزائیم اس میں ہم ڈال چکے ہیں چلیے ایک چمچ اور ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اینزائیم بھی اس کے گھڑوں کو بہت بڑھا دیتا ہے تو ہم نے ایک چمچ پہلے ڈالا تھا ایک اب ڈالا دو چمچ اس میں اینزائیم ہو گیا اب ہم اس کو مولڈ میں ڈالتے ہیں یہ کتنا بنے گا سابن آپ حساب لگائیں تو یہ ہمارا سو گرام کاسٹک سوڑے سے نو سو گرام بنا سو گرام کاسٹک سوڑا تین سو گرام ایک کلو بن گیا تین سو گرام آپ کا ہو گیا پانی اور گوھ موتر تین سو کاسٹک سوڑا سو تو یہ چار سو چھ سو گرام آپ کا تیل ہو گیا تو یہ پورا ایک کلو بن گیا اب اس کو ہم مولڈ میں ڈال رہی ہیں اس میں ایک کلو میں کتنی ٹکیا بنتی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس میں نو ٹکیا کا ستھان ہے ہمارے مولڈ میں اس مولڈ کو یہاں سے ہلانا ذرا مشکل ہے ہم اس کو یہیں پڑا رہنے دیں گے کل تک پنی جی ذرا دوسرا مولڈ بھی رکھتے ہیں جدی ہم نے تیل کو بہت تیز گرم کر دیا تو یہ پھٹ جاتا ہے دھیان رکھئے گا یہ گلتی بھی ہو جاتی ہے تیل کیول پگھلنا چاہیے تو اس میں آپ مہوے کا تیل نیم کا تیل اور یا پھر آدھا تیل کوئی نا جمنے والا آدھا جمنے والا ایسا بھی کر سکتے ہیں آوشک نہیں کہ آپ ناریل کا تیل ہی لیں کیسٹرائل کا پریوک بھی کر سکتے ہیں ایلو ویرا کا سابون بنانا آپ کو بعد میں سکھائیں گے اس میں ایلو ویرا کا پریوک بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا کتنا انپاہت کیسے ڈالنا وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے تو ہماری نو ٹکی ہیں تو یہ بن گئی اور اب دیکھتے ہیں اور کتنی بنتی ہیں نو اور چار تیرا اور ایک ٹکیا آدھی بنی شہد پوری بھی بن جائے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سامگری میں ہماری لگ چودہ ٹکیا بن گئی چودہ ٹکیا تھوڑی سی چھوٹی بن گئی چلیے یہ اپنا سابون ہو گیا اب اس کو امبت ایسے بتایا کل نکالیں گے اب آپ اس کو سابدھانی سے کام کو کریے گا کیونکہ کاسٹک سوڈے کا معاملہ تھوڑا گمبیر ہے اس کی بھاپ بھی جلا دیتی ہے اور اب جب اس میں تیل پڑ گیا تو میرے یہاں پہ چھینٹا پڑھا ہے ہلکی سی جلن کر رہا ہے پر کتنی دیر بعد کوئی پانچ منٹ بعد اس نے جلن شروع کی پر یدی کاسٹک سوڈا سیدھا پڑتا میرے اوپر چھینٹا جلا دیتا ایک دم